ٹریولنگ کرنا ایک ایسا نشاہ ہے جس کی ایک بارادت پڑ جائے پھر چھوٹتی ہی نہیں نئی نئی جگہ ایکسپلور کرنا مقصد بن جاتی ہے اور پھر اسی میں دل کو سکون ملتا ہے ابھی ایک دوسرا جیل ہے اس سے آگے نشراللہ جیل تو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ پندرہ بیس منٹ کا راستہ ہے تو اسی کیلئے نکلتے ہیں اچھا یہ آگے جو جا رہا ہے نا وہ سیم بھائی یہ اسلام آباد ریڈر کی طرف سے ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے تقریباً تیس چاریس بندے اس میں اور کل رات ہمارے ساتھ میں دیتے اور ہم جویں پھر وہ چار بندے اور تھے احسان اسمان وہ تو ابھی چلے گئے اور یہ ہمارے ساتھی ہے اب ہم دونوں بائیکر جویں نا جا رہے ہیں اور وہ چیم بائیک ایک نائس بندہ ہے اور ٹورنگ بہت کرتا ہے اور ٹورنگ کا شوقین ہے بائیک اس کے پاس جی ایس ون ففٹی ہے سپیشل ایڈیشن اور یہ ہے کہ بہت جگہوں کی جویں نا سیئر کر چکے ہیں کشمیر کی باقی دوسری لاکھوں کے بھی سیئر کر چکے ہیں بہت نالیجی ان کے پاس اور ایسا ہے کہ سینئر بندہ ہے ایکسپیرینس کا بھی ان کے ساتھ میں ان کا جو ہے نا وٹسیپ نمبر اگر ہو سکا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ان کا فیس بک کا بھی گروپ ہے میرے خیال میں تو وہ بھی شیئر کر دوں گا تاگہ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہے تو پھر جائن کر دیں اس کو اچھا تو آپ موڑن آئے نا تو موڑن کے بعد یہ راستہ اسی پولا لیکھا اور یہ نسر اللہ لیکھا یہ اس سے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی راستہ ہے کیونکہ موڑن والا جو ہے نا وہ افشار کے بعد وہ بالکل پتریلا ہو جاتا ہے بالکل اور چڑائی میں جو ہے نا کٹے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک بار جو ہے نا وہ ایک بار برک لگ گیا یا آپ نے گاڑی روک لی تو پھر جو ہے نا بہت زور لگانا پڑتا ہے تو باقی یہ راستہ آپ دیکھیں نا بہت ہی خوبصورت راستہ ہے بہت ہی جو ہے نا ایزی راستہ ہے اچھا واقعا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ موڑن آئے نا تو بس توڑا ہی راستہ ہے بہت ہی تقریباً پانچ منٹ یا اس سے بھی کم بس پانچ منٹ ہی لے لے وہ جو ہے نا سیپ اللہ لک کی طرف ہے اور باقی یہ نسر اللہ لک جو ہے اس کی طرف بس دس منٹ اور دال دے ایزی لی آرام سے یہ دیکھا راستہ بہت ہی خوبصورت پتر اتنا ہی نہیں ہے بس ہمار راستہ ہے تو ہی تھی اپ ڈیٹ اور یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں نسر اللہ جیل نسر اللہ لیک اور بھی بائیک ارب آئے جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں ایک سو پچی سے زونکشن وہ جو کل ہم سے ملیا تھا اور تین ایک سو پچی سے اور چار ہے بلکہ چار ایک سو پچی سے اور ایک وہ زونکشن والا ہے اچھا تو ابھی ہم آئے ہیں گیارہ بج رہے ہیں نسر اللہ جیل یہ جو ہے نا موڈن لیک سے آگے ہے تقریباً پندرہ منٹ کا راستہ ہے اور موڈن سے جو ہے نا موڈن تک راستہ بہت خراب ہے اپشار سے لے کے موڈن تک راستہ جو ہے بہت پتریلہ راستہ ہے بہت خراب ہے اور اس کے بعد آگے موڈن آپ آ جائے نا تو پھر نسر اللہ لیک تک پندرہ منٹ تقریباً لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور راستہ جو ہے نا وہ پتریلہ نہیں ہے بس راستہ مٹی والا راستہ ہے خوبصورت راستہ ہے اور یہاں کے جو ہے نا نظارے بھی بالکل بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آپ کو ویو جو ہے نا وہ بہت اچھی ملے گی اور دوسری بات یہ کہ موڈن پہ زیادہ تر ٹینڈ لگے ہیں تو اس کی خوبصورتی وہ ٹینڈ نے جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑی کم کر دی ہے اور باقی یہاں پہ اپشار بھی گر رہے ہیں یہاں پہ اپشار بھی ہے ایک وہ راستہ موبائل کیمرہ کینچ سکے ادھر ایک اپشار ہے ایک ادھر سے بھی پانی گر رہا ہے اور یہ کچھ بھئی ازارہ تھے جو پیدل موڈن سے موڈن سے ٹرے کر کے آئے ہو اچھا تو یہ موڈن سے جو ہے نا پیدل ٹریک کتنا ٹائم لگا آدھا گھنٹا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا نا آدھا گھنٹا لگا ان کو پیدل ٹریک کرنے تو اتنا راستہ نہیں ہے پندرہ ملت میں ایسا آرام سے آرام سے گاڑے میں آپ آ سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے نا جا سکتی ہے ادھر تک بس روٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو آگے ہے شنباق ہے اور اس سے آگے پھر جو ہے نا جبا لے کے تو وہ پھر بہت دور ہو جاتا ہے تقریبا یہاں سے ساتھ آٹھ گھنٹی کا جو ہے نا پیدل ٹریک ہے تو اگر آپ جانا چاہے تو جا سکتے گاڑی بس ادھر آپ رکیں گے گاڑی بس آپ ادھر ہی جو ہے نا پارک کر لیں گے ادھر بھی ایک روٹل بنا ہے اس میں جو ہے پندرہ سو روپیا چارج کرتا ہے ڈیلنگ کر کے پھر تو کم ہو جائے گا وہ اشروم نہیں ہے کلی جگہ ہے بس پیملی یہاں پہ نہیں آ سکتی ہے مطلب رات نہیں گزار سکتی ہے نا وہ اشروم وغیرہ کا جو ہے نا پھر مسئلہ بن جاتا ہے اور دوسری بات یہاں پہ چائے مل جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں پہ گوڑے جو ہے نا گوڑے ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت نظار ہے تو اگر آپ آنا چاہے مہودن تک آ جائے تو یہاں کا ضرور ویزرٹ کرے کیونکہ اتنے جگہ نہیں مہودن تک راستہ مشکل ہے جب آپ مہودن تک پہنچ جائے نا پھر پندرہ منٹ کا راستہ ہے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہاں پہ آئیں اور ان کو بھی ایکسپلور کرے پھر کیونکہ پھر آپ کو کلیے نہ ہوکے ہم اتنے دور گئے تھے اور یہ تو بس پندرہ منٹ کا ہی پاس لاتا اور ہم نے سیج جو ہے رہ گیا تو پھر اگر آپ دوسری بارہ آنا چاہے تو پھر آپ کا بہت ٹائم لگے گا تو باقے میں آپ کو یہاں کی ویوز دکھاتا ہوں موسیقی 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 مہودن کی طرف آتے ہیں تو یہ جگہ کیوں ان ایکسپورڈ ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ کہ وہ یہاں نہیں آتے ہیں یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے تو اس کے بارے میں توڑا بتا دے جی ہاں بیشک بھائی آج کے سیٹویرزم لوگ آ جاتا ہے کالام تک وہاں سے کاررینڈ والا بولتا ہے جیل مہودن تک جائے گا اچھا تو آگے یہ نصر اللہ جیل کا نام نہیں لیتا ہے کیوں کہ وہ ایک دوسرا سے ڈیڑھ کلومیٹر کا راستہ ہے ریٹ ایک جیسے ملتا ہے اچھا وہ اس وجہ سے وہاں سے واپس دے کے جاتا ہے ابھی تو مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے اس لیے یہاں تک نہیں آ جاتا ہے اچھا اگر لوگ جو لوگ میمان کالام میں بات ہو گیا تو یہاں کا نصر اللہ تک آخرینڈ تک روڑ یہاں تک ختم ہو چکا ہے صحیح تو پھر وہ لوگ یہاں تک آ جاتا ہے لیکن یہ مشہور نہیں ہوا ہے ابھی اس سال کے بعد انشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے یہ بھی مشہور ہو جائے گا سب سے بڑا جیل ہے اچھا اس سے آگے بھی راستہ لیکن پیادہ ٹرین ہے اچھا اس کے بارے میں ہی بتا دے جینا آگے اس سے نصر اللہ جیل سے آگے کچھ اور جگہ ہے جیلز وغیرہ کوئی ہے جی ہاں بہت سارا پائنٹ ہیں میرے بھائی سامنے آپ جو وہ بڑا بڑا پتر نظر آ رہا ہے جی جی اس بڑا پتر کے پیچھے روڑ جیلے اس سے دوسری جیلے پریج جیلے صحیح اسے ہمارا زبان میں کہتا ہے اس کے جانو جانو بولتا ہے اس کو جنات کی وہ ماں ہے اس کا نام ہے وہ اس کے بڑا بڑا پتریں ہیں اس میں غار ہے وہاں پہ رہتا تھے وہ پہلے اچھا اچھا تو اس سے آگے پھر جائے گا تو دوسرا جیل آئے گا اس کو بولتا ہے چہرے جیل چہرے جیل چہرے جیل صحیح تو اسے کرانس کرے گا بڑا افشار ہے گا اس لائن سے بہت بڑا جیل آئے گا ڈونچار اسے بولتا ہے ڈونچار جیل تو اس سے سامنے نظر آئے گا سفید سا پہاڑ نظر آئے گا اس میں کوئی یہ گاز شاز یا نیلا نظر کوئی بھی نہیں آئے گا سب سفید ہی ہے تو اس سے پھر دو راستہ آئے گا ایک جلا گیا ہے اس سیڈ پہ بیک سیڈ پہ دوسری سیڈ پہ دونوں نکل گیا ہے چترال ایک راستہ نکل گیا ہے گزور سیڈ گزور جبل ایک کے سیڈ پہ دوسرا راستہ گیا ہے بڑی بیک سیڈ پہ تو نیل سیڈ پہ آئے گا یہ ایک سیڈ پہ جب آئے گا دوسری سیڈ پہ بڑی بیک آئے گا اس کے بعد آئے گا نیل سیڈ پہ اس کو کراس کرے گا تو اس سیڈ پہ چترال کا بونٹر شروع ہے اچھا سیڈ پہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اور جیل بھی ہے دھوم چار لے کے تو اس کا یہاں تیرہ جیل ہے تو اس کا پاسلہ یہاں سے کتنا پاسلہ ہوگا کتنے گھنٹے کا جو نا یہاں سے تو پیدل راستہ ہے نا تو کتنا ٹائم لگے گا دو دن لگے گا آخری ٹرین تک دو دن لگے گا پھر چترال کے بونٹر شروع ہوئے گا اچھا تو یہ سارے تیرہ جیل جو ہے اس کو کور کرنے کے لئے تو آگے یہاں سے ہمارا لوگ آپ کو ملے گا جو مہمان آئے گا یہاں سے ہم اس کو گایڈ اس کے ساتھ بجوا دے گا جو جو جگہ دیکھنا ہے جس سیڈ پہ جانا ہے اس سیڈ پہ اس کو پر سکون محول کے ساتھ صحیح سلامت انشاءاللہ واپس یہاں لانے تک ہمارا ذمہ ہو رہی ہے بھئی اچھا گایڈ اس کو صحیح زبردرت دے گا ان کے پاس یہاں پہ رسول اللہ جیل میں ہوتل موجود ہے ان کے پاس کمرے بھی ہوتے تو ذرا اس کے بارے بتائیں کتنا رنٹ لیتے آپ کو پیسے کتنا لیتے رات کی رات کے بھائی اس کو بندہ کو دیکھتا ہے ہزار لیتا ہے بارہ سو لیتا ہے کمرے کا سب کچھ میٹرس سات آٹھ بندہ اور جدنا وہ ٹینشن نہیں ہے وہ خوشی سے انشاءاللہ وہاں پہ رہ سکتا ہے صحیح اور ایک اور بات آگے اگر بندہ جانا چاہیے نا تو ادھر آگے پھر کوئی ہوتل وغیرہ ہے ہوتل موٹل آخری ہوتل یہاں ہے اچھا آخری ہوتل یہاں ہے جیسے آگے ہمارا مال میوشی والا لوگ رہتا ہے وہاں پہ سادہ خوراگ ملے گا اچھا وہ لسی دائی دودھ اچھا وہ دیسی کی یہی چیزیں ملے گا سادہ خوراگ ملے گا اچھا ایک اور بات بتا دیا گارا کوئی بندہ جیسے ابھی ہم ٹینٹ لینا بھول گئے نا تو اگر ہم جانا چاہے تو آپ کے پاس ٹینٹ کو جوت ہوتی جاتا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے پھر ادھر رات گزارنے کے لئے بیشے وہ بھی ملے گا لیکن چوٹا کیمپیں ملے گا بڑا تو نہیں لے کے جا سکتے گا اس کے لئے تو پانچ شے بندہ ہونا چاہیے سندہ شندہ ہوتا ہے تات پالے موڑ بڑا ہوتا ہے یہ جو چوٹا کیمپیں دو بندہ چار بندہ چھے بندے کا وہ یہاں سے آپ کو لے کے جا سکتا ہے گائٹ آپ کے ساتھ ہوئے گا سب سامان اٹھا کے لے کے جہاں پہ آپ لوگ رسٹ مارے گا جہاں پہ پتھرے گا وہاں تک آپ کو لے کے وہاں کیمپیں لگائے گا جو میمان بے آئے گا ہمارے طرف سے سب کو سلام لے جی بھائی خوش رہو سب کو بولو یہاں تک نسر اللہ جیل تکا جاؤں آپ کا مذہبان ہے یہاں پہ رسٹوڈن بھی ایک خانہ شانہ بھی ملے گا رات کے لئے جگہ بھی ایک خوش رہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ان سے ہماری بات ہو گئی تو انہوں نے آپ کو تقریباً پورا گائٹ کر دیا ہوگا تو ان کا بہت مشکور ہے ہم اور انشاء اللہ آپ یہاں آئے کالام کی جو ہے نا کالام سے آگے مہودن آئے تو زیادہ تر لوگ مہودن آتے ہیں پھر ادھر جو ہے نا آگے جو راستہ ہے اس کو نہیں کر دسکور کرتے ہیں اسی پولا لے گئے یہ نصر اللہ جیل ہے اس سے اور بھی آگے ہے لیکن اگر آپ یہاں تک بھی آنا چاہے نا تو یہاں گاڑی آرام سے پہنچ سکتی ہے اور ایسے کہ یہ دو خوبصورت جگہ ہے جو ہے نا یہ لوگوں کے آنکھوں سے جائے نا وہ اجل ہے تو یہاں بھی آئے یہاں کو بھی ڈسکور کر دے اور یہ بھائی ہے ان کے باتیں آپ نے سنی بہت مہمان نواز بندہ ہے تو ان سے بھی ملے گا اور یہاں کے جگہ کو جو ہے نا اس کو ایکسپلور کر دے اور باقی خوبصورت علاقے ہیں پرسکون جگہ ہے مہودن سے یہ جگہ جو ہے نا بہت پرسکون ہے اور ادھر جو ہے نا مہودن میں زیادہ تر ابھی جو ہے نا خیمے لگے ہیں وہ ٹینٹ لگے ہیں تو چمن وغیرہ جو ہے نا وہ بھی تقریبا ختم ہو گئی ہے اس میں ابھی جو ہے نا وہ باڑ بھی لگائے گئے ہیں تقریبا ہر بندے کا جو ہے نا الگ الگ ہی سا ہے تو تقریبا اس کے خوبصورتی جو ہے ابھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ دو جیل ہے ان کو آئیے آپ اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا موسیقی